نیکسٹ اینیمل اس کی ہم نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے کوکروچ کوکروچ اور دوسرے انسیک جتنے بھی ہیں ان کے پاس جو ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریکیل سسٹم ٹریکیل سسٹم بیسیکلی ایک ٹیوبز کا نیٹرک ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر بچھاوا ہوتا ہے ٹریکیل سسٹم کے اندر چھوٹے چھوٹی سی ٹیوبز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ٹریکیائے یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اس ٹریکیائے کے دو سائیڈ ہیں ایک طرف یہ باڈی کے باہر کھولے گی اور دوسری طرف یہ باڈی کے اندر جائے گی باڈی کے باہر جہاں یہ کھلتی ہے اس اوپننگ کو ہم کہتے ہیں سپائرکل اس اوپننگ کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں مسلز جو کہ اسے بند کرواتے ہیں اور کھلواتے ہیں یعنی اسے کی طرح ایر نے اندر آنا ہے اور باہر جانا ہے اور یہ جو ٹریکیائے کا دوسرا سائیڈ ہے یہاں پر مائنیوٹ برانچز ہوتی ہیں بہت باریک باریک سے سٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں ہم نام دیتے ہیں ٹریکیولز کا اور یہ جو ٹریکیولز ہیں یہ بھرے ہوتے ہیں ایک طرح کے فلویڈ سے اس فلویڈ کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں کتنے سپائرکلز ہوتے ہیں کتنی اوپننگز ہوتے ہیں ہمارے پاس تقریباً دس پیرز ہوتے ہیں سپائرکلز کے جس میں سے دو پیر لگے ہوتے ہیں تھوریک سے تھوراسک ریجن کے اندر دو پیرز لگے ہوتے ہیں تھوراسک ریجن میں اور آٹھ پیرز لگے ہوتے ہیں ابڈامینل ریجن کے اندر Changomies سیکمنٹ کے اندر دس جوڑیاں ہیں سپائرکلز کی یعنی دس رائٹ سائیڈ پہ ہوں گے اور دس لیف سائیڈ پہ ہوں گے اب یہ جو سپائرکل ہے جب یہ اوپن ہوتا ہے تو یہاں سے ائر موگ کرتی بھی جاتی ہے اس ٹریکی آئے کے تھوڑ جاتی ہے ٹریکیوز میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ ٹریکیوز جہاں یہ بھرے ہوئے ہیں فلوئیڈ سے اب یہ فلوئیڈ کبھی تو ٹریکیوز میں ہوتا ہے اور کبھی اس اسٹرکشر میں شلا جاتا ہے جس کے ساتھ ٹریکیوز اٹیچ ہیں یہ کہلاتے ہیں مسل فائبر جو کاکروج کیا کسی بھی انسیک کے جو مسل فائبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریکیوز اٹیچ ہوتا ہے اب اس مسل کی دو کنڈیشن ہیں یا تو یہ مسل کر رہا ہوگا ریسٹ جب بھی مسل ریسٹ کرتا ہے تو فلوئیڈ مسل سے باہر آ جاتا ہے اور ٹریکیوز میں بھر جاتا ہے اسی وقت یہاں سے ائر موگ کرتی بھی آئے گی اور اس ٹریکیوز کے اندر جو فلوئیڈ ہے اس میں شامل ہو جائے گی اور اس میں اکسیڈن جا کے شامل ہو جائے گی اب یہ مسل کرے گا کانٹریک جب یہ مسل کانٹریک کرتا ہے تو یہ فلوئیڈ ٹریکیوز میں نہیں رہتا یہ فلوئیڈ چلا جاتا ہے مسل کے اندر اور جب یہ فلوئیڈ مسل کے اندر جائے گا تو اپنے ساتھ اکسیڈن بھی باہر لے آئے گا اندر لے جائے گا جب یہ مسل فائبر دوبارہ سے ریلیکس کرے گا تو فلوئیڈ باہر آ جائے گا اور یہاں سے دوبارہ سے یہ ریڈی ہو جائے گا اگین ہم نے بات کی کہ اس ٹریکیوز کا یا اس فلوئیڈ کا کام صرف ایک ہی ہے وہ ہے آکسیڈن کو اندر لے جانا میں نے کہیں پر یہ بات نہیں کی کہ کاربن ڈیکسائیڈ باہر آئے گی اس کا ریزن یہی ہے کہ جتنے بھی انسیکٹ ہیں ان کے اندر جو ٹریکیوز سسٹم لگا ہوتا ہے اس کا ایک مین فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہے آکسیڈ کی سپلائی کرنا کاربن ڈیکسائیڈ کو باہر نکالنا اس ٹریکیوز سسٹم کی ذمہ داری نہیں ہوتی کاربن ڈیکسائیڈ کو باہر نکالنا یہ اس کی سرپس جو باڈی کی سرپس ہے اس کی طرح کاربن ڈیکسائیڈ باہر جاتے ہیں ٹریکیوز سسٹم کا کوئی رول نہیں ہے دوسری بات یہ ٹریکیوز سسٹم کیوں لگے ہیں ان کے اندر بلڈ کیوں نہیں کام کرتا جس طرح ہم نے ارثوم کے اندر دیکھا تا کی سکن کے طرح گیس آ جاتی تھی اور پوری باڈی میں سپلائی کرنا وہ بلڈ کی ذمہ داری تھی ان کا بلڈ کیوں نہیں ہے رسپانسیبیلیٹی کرتا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کا جو بلڈ ہوتا ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ کلرلیس ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیموگلوبن موجود نہیں ہوتا اور جب ہیموگلوبن موجود نہیں ہے تو اکسیجن کو کیری کرنے کی ایبیلیٹی بلڈ کے اندر نہیں ہوتی and that is why muscles کو directly oxygen ملتی ہے with the help of this tracheal system جو کہ انسیکٹ اور کوکروچ کے اندر پایا چاہتا ہے